بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی ہمارا آج کا ٹاپک ہے اورنج پیل سوپ تو اس سوپ سے آپ کی سکین لائٹن اور برائٹن ہوگی یہ سوپ ہماری سکین سے سارا ایکسٹرو آئل نکال کر ہماری ایکنی پیمپلز اور بلیمشز کی پرابرم کو ختم کر دے گا یہ ہماری سکین سے ساری امپیورٹیز ہٹا کر ہماری سکین کو بہت سوفٹ اور سفل بنا دے گا یہ سوپ ایک بہت اچھا بلیچنگ ایجنٹ بھی ہے جو ہماری سکین کو ایون ٹون کرتا ہے یہ سکین کو ٹائٹن کرتا ہے اوپن پورٹ کی پرابرم کو ختم کرتا ہے پلس اس کے ریگولر یوز سے ہماری ڈاک سپورٹس اور ڈاک سرکلز کی پرابرم بھی بلکل جر سے ختم ہو جاتی ہے تو چلیں پھر اس ایفیکٹیف سوپ کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سوپ کو بنانے کے لیے جو عجزہ آپ کو چاہیے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں ایک عجزہ ٹرانسپرن گلیسفرین سوپ بیس ایک پورے کنیو کا چھلکا ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل ایک کھانے کا چمچ ایلو ویرا جل ایک وائٹمین ای کا کیپسل اور چار کترے لیمن گراس ایسنشل آئل کے اب ترقیق دیکھ لیں کہ سوپ کو بنانا کیسے ہے یہ ایک گرینڈر میں کنیو کی چھلکیں ڈالیں اور گرینڈ کر لیں آپ چاہیں تو کنیو کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن قدو کش کریں گے تو ٹائم بہت لگے گا اس لئے آپ گرینڈ کر لیں اب ایک باول میں گرینڈ کیا ہوا کنیو کی چھلکیں نکال لیں کنیو کی چھلکوں میں انٹی بیکٹیریال اور انٹی مایکروبیل ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی طرح کی ایکنی پیمپلز ہونے سے بچاتے ہیں یہ ہماری سکین کو وائٹن کرتا ہے اس میں بھرپور مقدار میں وائٹمن سی ہوتا ہے جو ہماری سکین سے داگ دھبوں کی پرابلم کو ختم کرتا ہے پلس اس سے ہماری آئلی سکین کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب اس باول میں ایک چمچ الویرہ جل ڈال دیں الویرہ جل ایک بہت اچھا کولنگ ایجنٹ ہے جو ہمیں سن بن ہونے سے بچاتا ہے اور ہماری سکین کو ہائیڈریٹ کر کے بہت سوفٹ اور سفل بنا دیتا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ڈالیں گے زیتون کا تیل ہماری رائے سکین کی پرابلم کو ختم کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی جگہ بدام کا تیل یا ناریل کا تیل استعمال کریں اب اس میں ایک وائٹمن ای کا کیپسول ایٹ کریں گے اس سے ہماری سکین پر بہت سارا گلو جائے گا پلس اس کے ریگلر یوز سے ہماری ڈارک سرکلز کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے اس لئے میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ ہو سکے تو آپ اس میں وائٹمن ای کا استعمال لازمی کریں اور اب لاسٹ میں ہم اس میں تین چار کترے لیمن اسنشل گراس آئل کے ڈال دیں گے اس سوپ اس سے سوپ میں بہت ہچی فرنگرنس آئے گی تو اب اس سے اچھی طرح مکس کر لیں یہ مکچر ریڈی ہے اب ہم دوسرے سٹرپ کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے آپ ایک ساؤس پین میں پانی ڈالیں اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں جب پانی اُبلنے لگے تو اس کے اندر ایک اور باول رکھ کے اس باول کے اندر ٹرانسپیرنٹ سوپ بیس چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کر کے ڈال دیں اور اچھے سے ملٹ کر لیں آپ چاہیں تو اسے 30 سیکنڈ مایکروب بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس کو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ڈیس پہ نہیں کرنا ہے جب یہ اچھے طرح سے ملٹ ہو جائے تو اس میں تیار کیا وہ مکچر ڈالیں اور اچھے سے مکس کر لیں یہاں پہ ہم اس پروسیس کو جلدی جلدی کریں گے کیونکہ سوپ جلدی سے سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی جب مکس ہو جائے تو جلدی سے ایک سوپ کانٹینر میں ڈال کر اس کے اوپر کوئی بھی ڈیوڈرینٹ سپری کر دیں اب آپ سوچیں ہوں گے کہ ڈیوڈرینٹ کیوں سپری کرنا ہے ہمیں اس لیے سپری کرنا ہے کیونکہ اس کے سپری کرنے سے ہمارے سوپ کے اوپر جتنے بھی بابلز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا سوپ ایک دم سمودلی تیار ہو جائے گا اب کانٹینر میں ڈال کر دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ سوپ اچھے سے سیٹ ہو جائے دو گھنٹے بعد ہمارا سوپ تیار ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی یوسفل ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملیں گے ایسے ایک لئے نئی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ